بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام وعلا ملا نبی بعدا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد علی محمد وعلا آل محمد علی محمد وعلا آل محمد اعوذ باللہ سمیء العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداؤ علی محمد صلی اللہ علی محمد علی محمد وعلا آل محمد جڑا حق نہیں مندہ ہے در نور او دین یقین تنی آیا جڑا حق نہیں مندہ ہے در نور او دین یقین تنی آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تنی آیا تجڑا پاک عمر دا منکر ہے او دین شریعت تنی آیا صدیق دا سچ مشکو کہتا پھر دین صدیق صدیق دا شک مشکو کہتا پھر سچ زمین تنی آیا صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و سنا کی بریائی بڑائی تعریفات بزرگی دستگیری مشکل کشائی حاجت روائی حاجت روائی مشکل کشائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے جو اللہ کل کائنات دا خالق و مالک ہے رازق غص عظم لجپال کرنے اور بھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے جو اللہ علا کل شئیم قدیر ہے فعال لی ما یرید ہے لا تأخذ حسنت ولا لوم ہے بشمار لا تعداد بحد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین امام المرسلین سید السالحین شفیع المزنبین نبی رحمت للعالمین آمینہ دلال پیکر حسن جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تہاڑے دلان دی بہار پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم لی ذات اقدس و اطہر و آلہ اور بالا واسطے ہیں میں مشکورا اپنے فاضل بھائی نجوان بھائی عبدالجبار صاحب حفظ اللہ تعالی ماشاءاللہ اسٹیج تے ساڑھے علاقے دیاں معروف شخصیات سیاسی شخصیات تشریف فرمانے علمائی کرام تشریف فرمانے اور کسیر تعداد اندر میں دیکھ رہے ہیں میری بزرگ نجوان بھائی تشریف فرمانے اللہ دی مقدس کر دے اندر دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعدیر بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے جس کانفرنس اندر علمائی کرام دی تعداد زیادہ ہوئے پھر او تھے سامعین دا حال اے ہوئی اندرہ جو تعدہ ہوئے ہیں بہرحال اندج ساڑھا قصور نہیں ہے مہت اکثر ہو بشتر اپنے پاہیاں نو کہنا جلسہ اوئی چنگا جن دے اندر دو مولوی ہوں کنے مولوی تو اڑا بولنا بھی نہیں کر رہا بکھو تو اڑی آواز باندھو گی اللہ جاندہ بولو کنے مولوی لیکن صبر کرنا انشاءاللہ آج تُسی سارے مولویوں نو برداشت کرو گے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ پھر کہو انشاءاللہ سو کہ کہو انشاءاللہ اصل گناہ تو اڑا بھی نہیں ہے چونکہ جڑا بھی مولوی آندہ ہوں دی پوری کوشش ہوں دی ہے کہ میں انی صبحان اللہ کہلواما کہ آج جنج بھڑ جائے الحمدللہ ساڑی بھی خواہش ہوں دی ہے لیکن دیانت دارینا تُسی بھی کام کریا کرو کہ اگر تُسی پہلا مولوی تو انو بلاندہ تُسی بول دیو دوجہ بلاندہ بول دیو تیجہ بلاندہ بول دیو چوتھا بلاندہ تُسی سون جان دیو اے انصاف نہیں ہے اے نا انصافی ہے تو میں انشاءاللہ اللہ العزیز و عدین البڑی ہیں اہم گلہ کرنا چاہنا لیکن سون کے نہیں جاگ جائے اگر تُسی جاگ ہوگے توجہ مکمل میری طرف ہوئے گی انشاءاللہ تو اللہ دیو توفیق خاص جنال کو چھاپا گلہ کرانگے اور اے دعا کرو کہ جو میں قرآن و سنت بیان کرنا اللہ عمل دی سانو سارے انو توفیق اتاب فرمائے کچھ پاکستان اندر مقاتبی فکر دے ایسے لوگ نہیں میں نہیں جاندہ تو آڑے جو سننی کنے بیٹھے نے دیوبندی کنے بیٹھے نے واپی کنے بیٹھے نے میں نے نہیں پتا لیکن اے بات ضرور کہاں گا کہ کچھ پاکستان اندر ایسے ساڑے مسلمان پھائی اس بات دا دعویٰ کر دینے کہ اہل حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نہیں ماندے بولو گال صحیح ہے یا غلط ہے نہیں جیڑی مہ کر رہے ہیں وہاں لوگ دعویٰ کر دینے کہ اہل بیعت انہوں نے نہیں ماندے کنوں نہیں ماندے اہل اہل بیعت کنوں کہہ دینے اہل بیعت کہہ دینے اللہ دے پیغمبر دینے بیٹھے ہیں انہوں اہل بیعت کہہ دینے اللہ دے پیغمبر دے بیٹھے ہیں انہوں اہل بیعت کہہ دینے پیغمبر دے گھرانے انہوں اہل بیعت کہہ دینے پیغمبر دی ذریجت اولاد انہوں اہل بیعت کہہ دینے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میں تو انہوں نے دنیاوی طورت چاند دلیلہ دینا اور انشاءاللہ العزیز ایک گلہ تسی جا کے اگے بھی کرنی ہے کہہ دینے کہو انشاءاللہ پھر کہو انشاءاللہ ساڑھنے کئی ایسے مسلمان فہینے جب اللہ انہوں نے اولاد دن دے نا اولاد دن دے پتر دن دے کئی ایسے نجوان نے جیڑے آپ نے بیٹھے ہیں نا نام رکھ دینے محمد نہیں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا چونکہ اے اے ایک عام نام ہے اکتہ میرے نبی دا نام ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے بیٹھیں دے نام بھی آن دے نا میرے استاد محترم نے حافظ عبدالسلام بن محمد حفظ اللہ تعالی بہت بڑے شیخ الحدیث نے مرکز طیبہ مرید کے دن دے انہ دے باپ دا نام سی محمد علامہ سان لئی زہیر شہید رحمت اللہ تعالی انہ دے جیڑے سسر سانہ سسر سانہ انہ دا نام سی حافظ محمد گوندلوی گوندلی کلاکہ گجرہ والا دن دے انہ دا نام سی محمد کلہ محمد میرا ایک بیٹا ہے الحمدللہ انہ دے تقریباً ٹائیس سال عمرے میں اپنے بیٹے دا نام کلہ محمد رکھے ہون میں سوال تو آنو کرنا جنہیں تسی آکے بیٹھے ہو اگر شانو اللہ دے پغمبرنا المحبت نہ اندی تے بولو اسی آپ نے بیٹیاں دے نام نبی دے نام تے رکھنے سنے بولو وہ کوئی ہاں نہ آتے دیو یا یہ پتہ لگا کہ شانو اللہ دے پغمبرنا المحبت ہے پیار ہے اسی آپ نے نبی دا نام اپنے بیٹے ہیں دا نام بھی رکھنے اسی داڑی کیوں رکھی ہے سانو نبینا المحبت ہے اسی شنوار ٹخنیت اوپر کیوں رکھنے ہیں سانو نبینا المحبت ہے جو کم نبی نے کیتا ہے اسی نبی دی محبت اندر آکے ہوں کام کرنے اے تے ثابت ہویا کہ سانو نبینا المحبت ہے الحمدللہ سمم الحمدللہ آگے چلنے ہیں نبی پاک صلیم دی اولاد تے دیکھو نبی پاک صلیم دی جڑی اولاد ہے نا ان اچ نبی پاک دی ہیں چار بیٹیاں نے بڑی بیٹی دا نام ہے زینب رضی اللہ تعالی عنہ ساڑے کا رات دے اندر ساڑی ہیں بیٹیاں دے نام زینب نے کئی پائی نے جنہ دا ماما دا نام زینب ہے کئی بیغمات نے جنہ دا نام زینب ہے اگر سانو اہلِ بیتنا لپیار نہ اندھا تے بولو پغمبر دی بیٹی دے نام تے اسی اپنی اب بیٹیاں دے کدی نام رکھ دے بولو اللہ کر کے تو آڑی سیم باند ہو جائے یہ تسی نہیں بول دیتے اگر سانو اہلِ بیتنا لپیار نہ اندھا اہلِ بیت میں اندھا ہے کہ نبی دی اولاد نبی دی اولاد نبی دی بڑی بیٹی دا نام زینب ہے الحمدللہ تسی اس بات نو بہتر جان دے تو آڑے کرا دن در کئی بیٹیاں ایسیاں نے کئی ساتیاں دیاں ماما ایسیاں نے کئی میرے بائییاں دیاں بیغمات ایسیاں نے کہ جنہ دا نام زینب ہے زینب نام کیوں رکھے آئے کیونکہ پغمبر دی بڑی بیٹی دا نام زینب ہے سانو اہلِ بیتنا لپیار نبی پاک دی دوسری بیٹی دا نام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی پاہی نے جنہ دیا بیٹیاں دا نام رقیہ ہے جنہ دے ماما دا نام رقیہ ہے کئی ہیں دی بیغمات دا نام رقیہ ہے اسی رقیہ نام دی کیوں رکھنے ہیں اسی تا رکھنے ہیں کہ پغمبر دی دوسری بیٹی دا نام رقیہ ہے سانو پیار ہے الحمدللہ اچھا نبی پاک دی تیسری بیٹی دا نام ہے امِ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھائی ساڑی کر اچھ کلثوم نام دیئے بیٹی ہیں الحمدللہ اللہ دی فضل نہ لہے کیوں اسی کلثوم نام رکھنے اس واضح دے کہ سانو نبی پاک دی بیٹی نال پیار ہے اور نبی پاک دی بیٹی دے نام تیزی اپنی بیٹیوں دے نام رکھیں اچھا نبی پاک دی آخری بیٹی ہے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ دے نام سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو کئی ایسے افراد نے جنہ دیا بیٹیاں دے نام فاطمہ ہے محمد دے نام فاطمہ ہے بیگمار دے نام فاطمہ ہے نواسیاں دو تریاں پو تریاں دے نام فاطمہ ہے کیوں نام رکھنے ہیں اس واضح دے کہ نبی دی آخری بیٹی دے نام فاطمہ ہے تے اسی بھی اس سے محبت اندر آکے اپنی بیٹیاں دے نام فاطمہ رکھ لے کئی ساتھی کال کرتے ہیں کار سب بیٹی ہوئی ہے کی نام رکھنا ہے اور میں کہا بھئی پغمبر دی ہیں چار بیٹیاں نے رقیہ زینم کلسوم فاطمہ جیڑا چنگا لگ رہے ہیں راکھ دے راکھ جیڑا دل کرتے ہیں اچھا نام نہیں بڑے پیارے نام نہیں اور جیڑی اللہ دے پغمبر دی ہیں بیٹیاں دے نام نہیں انہ دی سیلیکشن خود آمینہ دے لال نے کی تھی خود اللہ دے پغمبر نے اپنی تمام اولاد دے نام رکھے نہیں حسن اور حسین نبی نے اپنے نواسیاں دے بیٹیاں دے نام چنگی رکھے نہیں اچھا بولو نبی دی سیلیکشن چنگی ہے یا ماتھی ہے معاذ اللہ بڑی پیاری چنگی سیلیکشن میرے پغمبر دی نوجوانوں جیڑا پائی تو انہوں ایک گل کر دے کہ اہل حدیث اہل بیعت نال پیار نہیں کر دے اس میرے پائی نو بڑے عدب نال سامنے بٹھا کہ جیڑیاں گلنا تو انہوں میں کیتی ہیں تو جا کے انہوں کر اور انہوں انہوں دے کن دے اندر اس بازے انہوں بلند کر کہ حضرت آدمی اگر سانو اہل بیعت نال پیار نانا ہندہ اور تسی سوال دے ایک جواب دیا جی میں تو انہوں سوال کرنا جواب تسی دیا جی تیجڑا سوال دے نا ہاتھ کھڑا کر کے دینا ہے تاکہ اللہ دے ہاں تو آڑی گوائی ہو جائے اچھا دیکھو سادھا دشمن ہے ابو جاہل ہے کون ابو کدی ایسی آپ نے بیٹے ہیں دا نام ابو جاہل رکھے ہیں بولو سادھا دشمن فیرون کدی ایسی آپ نے بیٹے ہیں دا نام فیرون رکھے ہیں سادھے نویدہ اور سادھا دشمن اتبا کدی ایسی آپ نے پتران دا نام اتبا رکھے ہیں نہیں رکھے ہیں سادھا دشمن شہبہ کدی ایسی آپ نے پتران دا نام شہبہ رکھے ہیں نہیں رکھے ہیں سادھا دشمن ابو لہب جو نبیدہ دشمن ہے بولو زی آپ نے پتنا دا نام کا دی ابو لحب رکھے ہیں نہیں رکھے میرے عزیزوں جیڑا بندہ دشمن ہوندہ ہے دشمن دے ناماتے بندہ آپنا نام بولو رکھدہ نہیں رکھدہ بندہ جندنال محبت کردہ ہے ان دی ادااتے بھی عمل کردہ ہے اور ان جیسے نام بھی رکھدہ ہے تو آئیے توجہ کیجئے غور کیجئے آج انشاءاللہ آپ مقالتہ دور کرنا ہے اور اس بات دا فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ دے فضلنال اسی اہلِ بیت نال پیار کرنے اور ایک بات اور پاکستان دی سطح دندر کچھ لوگ ایسے نے جنہ نے گروہ بندیاں کر لیں یا نے ایک گروہ ایسا اٹھیا وہ پتہ کی کہتے کہتے صحابہ صرف ہمارے ہیں صحابہ صرف ہمارے ہیں ایک گروہ دا دعوی ہے دوسرا گروہ اٹھیا کہتا نہیں اہلِ بیت صرف ہمارے ہیں ایونہ دا دعویٰ اپنی جگہ تھی رہ گیا ایک ہور گروہ اٹھیا اوہ کہتا ہم آلِ رسول سے محبت کرتے ہیں لیکن اہلِ حدیثو توانو اہلِ حدیثو نہ مبارک ہوئے اے اللہ دیکھو سمت تسی خوش ہے مبارک بعد تسی مستحق ہو تو آڈا نعرہ کیا ہے تو آڈا نعرہ اے نہیں ہے صحابہ صرف ہمارے ہیں نہیں 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 تو آڈا نعرہ اے نہیں ہے کہ صرف اہلِ بیت کو ہم مانتے ہیں نہیں نہیں تو آڈا نعرہ اے نہیں ہے بلکہ سادہ نعرہ کیا ہے اہلِ حدیث دا موقف کیا ہے اہلِ حدیث دا نظریہ کیا ہے اہلِ حدیث دی سوچ و بچار کیا ہے ساڑا نظریہ اے وے کے سیابات سارے ساڑے نے آلِ رسول سارے ساڑے نے اہلِ بیت سارے ساڑے نے اسی کسے فرقے دی زد اندر نہیں آئے اسی فرقہ نہیں بنے اللہ دے فضل نال ساڑا او نظریہ ہے جو محمدِ اصحاب دا نظریہ ہے ساڑی سوچو سوچ ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق دی سوچ ہے ساڑی تمنہ او تمنہ ہے جو پغمبر دے فاروق دی تمنہ ہے اسی گروہ دے اندر نہیں بٹے اسی کہنے ہاں سارے ساڑے نے تے سارے دے سارے اللہ دی جنہ دے نواب نے سارے دے سارے اللہ دی جنہ دے سارے بولو اللہ دی جنہ دے نواب نے اے ساڑی سوچ ہے اے ساڑا نظریہ ہونا چاہید ہے اے آئیے ذرا قرآن پاک تے غور کرنا اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں اور میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ سانو سیمانے دن در آلِ رسول اہلِ بیت اور اصحابِ رسول اللہ علیہ السلام سچی محبت نصیب فرما دے جس طرح کما حق کو ہو جس طرح پیار کرنا چاہی دے اللہ سانو ایسا پیار نصیب فرمائے اے غور کرنا قرآن کی کہہ رہے ہیں امامِ کائنات جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہِ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ خالقِ کائنات نے فرمایا میرے پیارے جبرائیل فرمایا یا ربِ جلیل فرمایا میرا قرآن میرے پیغمبر دے پاک سینہ تے جا کر کے نازل فرما دے اللہ جی کون سا قرآن ہے آبازان دے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معاوه اشداؤ على الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدیں يبتغونا فضل من اللہ ورزوان اللہ میں تیرے قرآن دے عظمتِ قربان جاوان ہے اے قرآن کتنا مٹھائے ہیں ناجوانوں قرآن کتنا پرتاثیریں ہیں دو انعام خدا بد کی تے تے اوپر اہل ایمانہ ایک قرآن حدایت والا تے دو جا سرور دوان جاہان آؤ میرے موترم بھائیو اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں خالقِ قبریہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ فرمایا کائنات لوگ محمد کون ہے صل اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالی نے فرمایا رسول اللہ میرا پیغمبر میرا رسول ہے محمد میرا نبی ہے محمد میرا لادلہ سونا نبی ہے آگے اللہ تعالی نے کیا فرمایا واللہ زینہ ماہو ہے واللہ زینہ ماہو ہے میں نے ایت علامہ صاحب یاد آئے ہیں علامہ شہید رحمت اللہ تعالی ہے بڑے وجد اندر آکے فرمایا کردیسان فرمایا کردیسان لوگوں تُسی جان دیو کہ واللہ زینہ ماہو دا مانا کیا ہے علامہ صاحب اپنے انداز اندر کہا کردیسان فرمایا واللہ زینہ ماہو سے مراد وہ جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ساتھ تھے وہ جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ چلتے تھے جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ لیٹتے تھے جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ آتے اور جاتے تھے واللہ زینہ ماہو اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو ہے میرے محترم بھائیو کون صدیق ہے میرا پیغمبر مکہ میں صدیق مکہ میں میرا پیغمبر مدینے میں ابو بکر مدینے میں میرا پیغمبر جنگِ بدر میں ابو بکر جنگِ بدر میں میرا پیغمبر جنگِ اہد میں ابو بکر جنگِ اہد میں میرا پیغمبر ہنین میں ابو بکر ہنین میں میرا پیغمبر ہدیبیہ کے مقام پر حضرتِ ابو بکر مقامیہ کے ہدیب پر اول لزینہ ماہو سے مراد سیدنا ابو بکر ہے آج بھی جس روزے کے اندر ما بینا بیتی و منباری روزہ تن من ریاض الجنہ اور جس روزے میں اللہ کے پیغمبر ہے حضرت ابو بکر میرے پیغمبر کے ساتھ لیٹے ہیں اور کائنات کے لوگوں اکاس کے میلے میں میرے پیغمبر دعوت دینے کے لیے گئے ابو بکر میرے پیغمبر کے ساتھ تھے غار سور میں اللہ کے پیغمبر گئے ابو بکر میرے پیغمبر کے ساتھ تھے غارِ حرامے میرے پیغمبر گئے ابو بکر ساتھ تھے مکہ سے ہجرت کی میرے پیغمبر نے ابو بکر ساتھ تھے اور آج بھی روزے کے اندر ابو بکر میرے پیغمبر کے ساتھ تھے ایک وقت آئے گا پیغمبر کی قبر کو میرا اللہ کھولے گا سب سے پہلے کھڑا ہونے والا میرا پیغمبر ہوگا میرے پیغمبر کے بعد میرے پیغمبر کے ساتھ ہی اٹھنے والا ابو بکر ہوگا میدانِ محشر کے اندر میرا پیغمبر جائے گا ابو بکر میرے پیغمبر کے ساتھ ہوگا اے اللہ حمد والا جھنڈا میرے پیغمبر کو دے گا اس جھنڈے کے سائے تلے سب سے پہلے آنے والا ابو بکر ہوگا جنت سے سواری آئے گی میرا پیغمبر سواری پر سوار ہوگا پہلا نمبر میرے پیغمبر کا ہے دوسرا پیغمبر نمبر میرے صدیق کا ہوگا پھر میرا پیغمبر حمد والا جھنڈا لے کے رب کی جنت کی طرف جائے گا حضرت ابو بکر میرے پیغمبر کے ساتھ ہوں گے میرا نبی جنت کا دروازہ کٹ کٹھائے گا جنت کا دروازہ کھلے گا جنت کے اندر سب سے پہلے جو داخل ہوگا وہ اللہ کا پیغمبر ہوگا جو پیغمبر کے بعد جنت میں داخل ہوگا اس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا میرے محترم بھائیوں اس تو مراد حضرت ابو بکر ہے سارے کو رضی اللہ تعالی اے پریشانہ وہ بولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی نتوجہ کرنا نوجوانوں غور کرنا ہی میری پیغمبر دا ساتھی پھر میں کیوں نہ محبت نال کہہ دیاں گا او دے یار وی وکھرے سل دلدار وی وکھرے سل او دے یار وی وکھرے سل دلدار وی وکھرے سل شدیق عمر حیدر عثمان بڑا زونا شدیق عمر حیدر عثمان بڑا زونا لوگو شان بڑا سونا ہے لوگو شان بڑا سونا ہے اور بڑا پیارا جملہ توجہ کرنا ہے غور کرنا ہے رب نے فلکات بھلایا سی میرا آج کرایا سی سونا فلکات جا کے بنیا مہمان بڑا سونا ہے ہاو کائنا دے لوگوں ہیں توجہ کرنا نوجوانوں ہیں اللہ دا قرآن کہہ رہے فرمایا واللزینہ معہو اشدہو علل کفار ایتی ابو بکر دی گال سی نا ہاو میرے نبی دائی کو ہو رہی آ رہے ہیں جندہ نام فاروق عاظم ہے رضی اللہ تعالیٰ نو ہے وہ کائنا دے لوگو کون فاروق میرے پغمبردان ہے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں مالک کبریہ نے فرمایا اشدہو علل کفار فرمایا کائنا دے لوگوں ہیں ہجڑ پغمبر دے ہارنے نا ایتے بڑے سخت رکا فرماس دیں گے آپس اندر بڑے نرم نے حضرت مولانا کاری محمد اسماعیل تیق صاحب حفظ اللہ تعالی ببر شیر پہنچ چکے نے اللہ دی توفیق خاص دنال میرے تو بعد انشاءاللہ جاندار جو میں آپ جاندار دے نا اہمین انشاءاللہ خطاب بھی جاندار ہوئے گا جو میں آپ صحت و مند نہیں ہے خطاب بھی صحت و مند آئے گا جو میں آپ ببر نہیں ہے خطاب بھی انشاءاللہ جو ببری آئے گا توجہ کرنا غور کرنا ہے اللہ دا قرآن کہہ رہے آئیں گے مالکِ قبریہ نے فرمایا عاشدہ ہوں ہے اللہ کفار ہوں ہے خالقِ کائنات نے فرمایا کائنات دے لوگوں ہیں اے جڑے نبی دے یار نہیں ہے آپس اندر بڑے نرم نہیں ہے آپس اندر محبتہ کرنوالیں ہیں کافرہ واسطے ننگی تلوار نہیں ہے آپس اندر نرم نہیں ہے کافرہ واسطے بڑے گرم نہیں ہے اور کائنات دے لوگوں کو کون فاروقِ عاظم ہے ہاؤ میں اپنے نبی دے یار دے ایک گل کردہ چلا جا مانگ ہے عدی دنیا دا مالکیں ہیں عدی دنیا دا حکمران سیدنا فاروقِ عاظم ہے میرے محترم بھائیوں اتنے کفار واسطے سخت نہیں ہے یہودیت واسطے اتنے سخت نہیں ہے عیسائیت واسطے اتنے سخت نہیں ہے سیدنا فاروقِ عاظم نے اپنے دور خلافت اندر ایک عیسائی ایک یہودی بطور کلرک بھی پڑتی نہیں سکیتا بطور کلرک بھی اب اللہ بطور کلرک بھی کسے یہودینوں بطور کلرک بھی نہیں زیر رکھویا کسے عیسائی نے سخت زانے انہا کافرہ واسطے تائیں تے گا نے نام تو یرک دے سا لوگ ہے غیرت مند سن سیدنا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ دی قسم اتنے غیرت مند ہیں اللہ دی پیغمبر نے فرمے میں جنت اندر محالے بیکھے تے جدو داخلوں لگا ناگے ہور بیٹھی تے میں واپس آ گیا پوچھے آگے کیوں واپس آئے آگے اوہ جنت دا محالے جڑا سی نا اوہ حضرت عمر فاروق دا سی تے اون دے جڑی ہور سی اوہ فاروق نو ملنی سی میں محمد نو عمر دی غیرت ہی آگئی سلاللہ فرمایا میں محالے دے اندر ہی نہیں گیا میں نو فاروق دی غیرت ہی آگئی اور نوجوان نو دعا کرو اللہ سانو بھی انجدی غیرت نظیب فرما دے توجہ کرنا زراتی زیوکار غور کرنا مالکے کی بریان اور دیکھو اوہ میرے محترم بھائیو اے جندے نادی لوگ یار بھی مناندے نے بڑے شوکنا لار اعلان دینے بڑے شوکنا بڑا چوڑا ہو لیلہ یار می والیدہ نا تے ڈوبی ہوئی تار جائیں گے شرم نہیں آئی اسی کہنے ہیں لیلہ یار می والیدہ نا تے تری ہوئی انشاءاللہ ڈوب جائیں گے اسی دیکھنے ہیں اور بولو تر ڈوبیاں کون تاردہ ہیں جندہ کیدہ ہو بولے آت کھڑا کر کے بولو ڈوبیاں کون تاردہ ہیں اور میرے محترم بھائیو تسی اللہ دیا صفتہ غیرہ نو دیندی ہوگی یار نانا میرے محترم بھائیو اللہ غیرت مند ہے اور توحید بھی غیرت والی ہے اللہ دے معاملش بندے لوں بغیرت نہیں ہونا چاہیدہ اللہ دی عزت دے معاملش بندے لوں غیرت مند رہنا چاہیدہ عزت غیرت مند بندے دی عزت ہے بغیرت بندہ دی کوئی زندگی نہیں ہے کب تک پہ ہوشی دی زندگی گزارانگی اسی کب تک شرک دی دل دل اندر رہاں گے کب تک جانورہ تو گندی زندگی اسی لوگ گزاراں گے اور یار اللہ دی توحید معاملے کیسی مخلص ہو جائیے ایک قوال بے ایمان اٹھیا انہیں نمہ کٹا کھول دیتا ہونے پتہ کی اندھا ہے اندھا تقدیر بدلنے والے دا لاہور دے ویچے ڈیر آئے تو داتا داتا گئندہ رہے وہ قدید پچھوکےڑ آئے کہو سارے استغراللہ کیا بات ٹھیک ہے اچھا بولو تقدیرہ بدلنے والا کتھے بیٹھا ہے ہاتھ چوکے بولو اللہ دی توحیدی گواہی دیو کتھے بیٹھا ہے عرشیم واللہ تھی ہے میرا اللہ انہ کبالان واللہ ہدایت نے کبالی نہ سنیا کرو لوگ بڑے شوق نہ ٹریکٹر تھے کبالی ٹھوک دن دے رہے کئی موڈ سیکل تھے روح ویچ دے رہے کبالی ٹھوک دن دے رہے نہ میرے محترم پہ آئیو کبالی ہے جو شرک ہندہ ہے گناہ ہندہ ہے اللہ دی توحیدی خلل پیدا کرنے والی ہے چیزہ نے ہنہ چھے ٹول ہندہ ہے تبلہ ہندہ ہے ملنگ لمیہ لمیہ لٹا چھڑ کے نہ جانے کی کی پہنک رہا ہندہ ہے کئی لوگ کبالی بڑا عجر سمجھ کے صبح صبح ٹھوک دے رہے لوگ بڑی وڈی نکی ہے کبالی لانا بڑی وڈی نکی ہے کوئی نکی نہیں ہاں تینو نکی ملے گا قرآن چراب دا قرآن سنے اکر کار چراب دا قرآن لا ٹریکٹرہ تیراب دا قرآن لگ دیا چراب دا قرآن لا انشاءاللہ تو تلاوت سنے گا تینو اللہ سنن دا بھی عجر اتا کرے گا تیری آواز اگے سننگی اللہ وہ بھی عجر تینو عطا کر دے گا تو آؤ میری محترم بھائیو توجہ کرنا غور کرنا بات دور نہ چلی جائے میں ارز کر رہے اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے مالکہ کبریہ نے فرمایا اشید داؤ اعلالکفار میرا نصیب کی ڈھا چنگ ہے آج میں تقریر شروع کیتی ہے تیری کاری صحیح صاحب نے شریف لے آئے لے لیکن انشاءاللہ میں انہا دی مجودگیت اندر بیان کر آنگا آنگا ہے حجی نہیں جان چھڑ کیوں کاری صاحب نے نا جنیا تقریرہ کرنی حسن کر کے آگے نے تیری کاری صاحب آج ساڑے کولی نے انشاءاللہ انہا دا جاندار آخری لمحہ چوڑا خطاب ہوئے گا آنگا کاری صاحب میری تقریر سنن گے میں انشاءاللہ کاری صاحب دا سنن گا آو بھائی سنن سنن آنا زیادہ مقصد ہے کاری صاحب میری تقریر سنن میں انشاءاللہ کاری اسماعیل صاحب دا خطاب ویسے مولوی مولوی تقریر کارتی سن دنے تقریر کار کے نکل جان دنے گا لیکن آج نہیں ہو جائے جو کہ آج وعد آئے ہیں میں کاری صاحب دا مکمل خطا میں دے ویسے بھی کاری صاحب نے سندا توجہ کرنا غور کرنا اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں مالکی قبریہ نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا اشداؤں علا الكفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدیں ابتغونا فضل من اللہ وارسوانا حوکائنا دے لوگوں اللہ نے پغمبر دے یاران دے گل بیان فرمائے ہیں اللہ نے نبی دے یاران دیا صفتہ بیان کیتیاں ہیں اللہ نے نبی دے یاران دیا خوبیاں بیان کیتیاں ہیں اللہ تعالی نے نبی دے یاران دیا اوصاف بیان فرمائے ہیں اللہ تعالی نے نبی دے یاران دیا اچھائیاں بیان کیتیاں ہیں اللہ تعالی نے نبی دے یاران دیا نشانیاں بیان کیتیاں ہیں ایکیڑیاں نشانیاں نبی دے یاران دیاں ہیں فرمایا اشداؤں اللہ لکفار فرمہ نبی دے جتنے یارنے کافرہ واسطے ننگی تلوارنے نبی دے جتنے یارنے کافرہ واسطے گرمنے نبی دے جتنے یارنے کافرہ واسطے دلیرنے نبی دے جتنے یارنے کافرہ واسطے بے دریغنے نبی دے جتنے یارنے میدان سجان والے میدان نہ دے اندر کافرہ دے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہون والے ہیں بزدل نہیں ہیں نبی دے یار کمزور نہیں ہیں نبی دے یار چھوٹے دل والے نہیں ہیں نبی دے یار ببر شیر نہیں ہیں نبی دے یاران دے بڑے بڑے دل نہیں ہیں کیوں بڑے بڑے دل نہیں ہیں اس واسدے کے انہ دے دلہ دندر ایمان دی دولتیں ہیں اللہ فرما دے نہیں ہیں وہ کائنات دے لوگوں ہیں اے جڑا دین ہے اس دین دا جڑا ایمان ہے اے ایمان صحابہ دے دلہ نو بھب دائیں ہیں خالقی کائنات نے فرمایا کائنات روگوں ہیں ولیکن اللہ حبب علیکم العیمان وزینہو فی قلوبکم وقرہ علیکم القفر والفزوک والعسیان اولائی کا ہم الراجدون مالکی کبریہ نے فرمایا کائنات لوگوں ہیں اجڑا ایمانیں صحابہ بنو بڑا جچدائیں ہیں صحابہ بنو بڑا فبدائیں ہیں ہاؤ کائنات لوگوں اگلی صفت غور کرنا ہوں ہیں فرمایا کافرا واسطے سخت نہیں ہیں اور آگے کیا فرمایا میرے یارمج صدیقی صاحب تشریف لے آئے نہیں ہیں توجہ میرے بل کرو آگے اللہ فرما دینے روح امام بینہ ہم فرمایا پسندر بڑی نرم کافرا واسطے گرم آپسندر نرم ابو جاہل واسطے گرم ابو لہب واسطے گرم اطبہ واسطے گرم شہبہ واسطے گرم جتنے نبی دے مخالف نے نبی دے دشمن اللہ دے دشمن اللہ دے دین دے دشمن نبی دے سارے یار نبی دے دشمن آواستے گرم تیہا پسندر بڑی نرم نے بڑی نرم آگے اللہ تعالی نے فرمایا تراؤم رکان سجدیں یبتغونا فضل من اللہ واری زوان ہوں میرے موترم بھائیوں کتنے نرم نے کرنوالا بڑی پیارے انداز اندر کہہ گیا ہے آپ سویچ بھلان دی باہار بن گئے کافرہ لیننگی تلوار بن گئے آپ سویچ بھلان دی باہار بن گئے کافرہ لیننگی تلوار بن گئے کافرہ بھی ویخ کے حیران ہو گئے جھڑے جھڑے آقاد غلام ہو گئے جھڑے جھڑے آقاد غلام ہو گئے امارت سوہب دیاں ویکو قربانیاں امارت سوہب دیاں ویکو قربانیاں دینی اتو جنانے ہیں واریا جوانیاں دینی اتو جنانے ہیں واریا جوانیاں سمانتِ علیوی قربان ہو گئے دھیڑے جھڑے آقاد غلام ہو گئے آؤ میرے موترم بائیوں اللہ تعالی نے فرمایا تَرَا اُمْ مَرُقَان سُجَّدیں يَبْتَغُونَ فَضْلَمْ مِنَ اللَّهِ وَارِزْوَانَ آگا آگے اللہ تعالی نے فرمایا ایک کائناتِ لوگوں ہیں جڑے نبی دے یار نے اِنہ دیا نشانی آئے نہیں ہیں لمبے لمبے سجدے کرنوا لیں ہیں لمبے لمبے رکو کرنوا لیں ہیں اللہ دے سامنے رونوا لیں ہیں اللہ دے سامنے گریہ زاری کرنوا لیں ہیں اللہ نو منانوا لیں ہیں تحجدے ٹیمہ اپنا نرم گرم بستر جھاڑ گیں ہیں اللہ دے سامنے جھگ جھگ کے دعا ماں کرنوا لیں ہیں اور میرے مہترم بھائیو اے کون نے اے نبی دے یار نے ہیں آج جڑا بندہ اپنی زبان کھول دائیں ہیں کہندہ فلانس یابی پیشا کہیں ہیں فلانس یابی پیشا کہیں ہیں اِنہ ظالمان اتنا بڑا گناہ نہ کماغ ہیں اور ظالمان ایک دن مرنا ہے اللہ نمو خانائیں ہیں نبی دے جماعت شاک نہ کریں ہیں نبی دے یارت شاک نہ کریں ہیں نبی دے وفادارت شاک نہ کریں ہیں نبی دے دلدارت شاک نہ کریں ہیں نبی دے پہردارت شاک نہ کریں ہیں نبی دے حبدارت شاک نہ کریں ہیں اللہ فرمان دے نتاراہم ہیں اور اکان سجدیں یبتغونا ہیں فضل من اللہ ہی واری زوانا ہیں اور آؤ کائنات لوگوں ہیں اللہ دا قرآن کو ہور جگہ تکی کہہ رہے ہیں ہیں اللہ فرما دینے رضی اللہ رضی اللہ عنہم و رضوان اتھ میں نے ایک یار یاد آگیا ہے ایک میرے یاریں بڑی پیار انداز اندر شعر پڑیا کردائیں میرے موتر بائیو بڑی محبت نالکیا کردے سان کہ اصحاب پیمبر دیں رب شان و دائیں اصحاب پیمبر دیں سارے انواللہ نے شانہ دیتیاں سارے انواللہ نے مقام دیتائیں رتبے الگ الگ لیں لیکن ایک گل یاد رکھ لیں عقیدہ بنا عقیدہ نبی دے جتنے یار نے چھوٹائے بڑھائیں عمر اندر فرقیں رتبے اندر فرقیں لیکن اس بات اندر شک نہ کریں جتنے نبی دے یار نے اے سارے جنتی نے اے نبی دے سارے یار اے جنتی نواب نے نبی دے سارے یار جنتی شہزادے نے اے نبی دے یار جنتی ہیرے نے توجہ کرنا محبت نالکیاں گاں اصحاب پیمبر دیں رب شان و دائیں اصحاب پیمبر دیں اصحاب پیمبر دیں رب شان و دائیں رضی اللہ ہوا نوہم دیں رضی اللہ ہوا نوہم دیں رب تاج پوائے نے کروڑ پیدا شیر پڑے آئے پانچ سو دی سوان اللہ کو سوان اللہ اے پیش لے یار کو میرا نظر لگ رہا تسی بھی کونہ سوان اللہ اے یار میرے اوڑ تسی میرے تیترس کر لو کو سوان اللہ اللہ ہوں اللہ اللہ اصحاب پیمبر دیں رب شان و دائیں رضی اللہ ہوا نوہم دیں رضی اللہ ہوا نوہم دیں رب تاج پوائے نے رضی اللہ ہوا نوہم دیں اور بڑا پیارا جملہ توجہ کرنا ہے اے سر دارت سدیقہ کے اے سر دارت نبی دے دارت نبی دے روزے دیں نبی واللہ کے ہیں اے سر دارت سدیقہ کے ہیں اے سر دارت سدیقہ کے ہیں توجہ کرنا بڑی محبت نال کانگاں ہے اے سر دارت سدیقہ کے ہیں آقا تو ہے جندواری ہجرت والی ہے رات اس نے آقا دینی بھائی آری آقا دینی بھائی آری آقا دینی بھائی آری اے سر بھائر نبوت دے اے سر بھائر نبوت دے کندھے آتے اٹھائے نے اصحاب پیمبر دے اصحاب پیمبر دے رب شان بتائے نے رضی اللہ عنہم دیں آقا انہا دے لوگو توجہ کرنا غور کرنا اے شیخ بیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی نے اس آئے دا بڑا پیارا ترجمہ گیتا فرمائے واللہ زین ماہو سے مراد حضرت ابو بکر اشدہو علا الكفار اندھے تو مراد سیدنا فروک اعظم رضی اللہ تعالی نو روح ماہو بینہم اندھے تو مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو تراہم رکان سجدیں یب دغونا فضلم من اللہ واری زوانہ انہا تو مراد سیدنا علی مولا علی مولا علی مولا کچھ لوگ کہنے دیں گے اہلِ حدیث علی نو اے ظالمہ اے بدبختہ تینو کنے کیا ہے حضرت علی نو نو اے تینو کنے کی حضرت علی نو 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 اگر علی کٹو گے تے ساڑھا ایمانی نہیں رہندا اے اللہ تے بندی اگر پیاری علی نو ساڑھے تو دور کرو گے تو ساڑھا علی تو دور کرنڈے جدہ کر رہے ہیں سیدنا علی مولا یہ علی کو مولا ہے وہ میرے کل کو واقعی نہیں دفع علی نو مولا کہنا میں کہنا میں کروڑ دفع علی مولا علی مولا علی مولا رضی اللہ تعالی کون کہنے دا سی علی نو مولا ہم بینے نہیں ہے مولا من کنت مولا فعلیشن مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے علی نو خود مولا کیا ہے میری کیا جرت میں مولا نہ کہا کون میرے سٹیج والے پیارے بھائی کون علی مولا کاری اس میں لیتی کہ صاحب تجھ بھی کون علی مولا کاری صاحب تو ڈیواز نہیں ہے علی مولا کون کہنے دا ہسی کہنے ہے کیوں نہیں کہنے دی حق علی مولا ہسی کون رہے آو بھائی ہسی کہنے آ تجھ بھی کوہ ذرا علی مولا لیکن کدھی سوچے ہیں مولا دا مولا کیا ہے اتھے دیا کے فساد پیدا ہندہ ہے اے مولا دا مانا ہندہ ہے جگری یار مولا دا مانا کیا ہندہ ہے سجڑ والا جگری یار اور نبی پاک نے فرمائے جڑا میرا یار ہے علی دا یار ہے جڑا علی دا یار ہے محمد دا یار ہے صلی اللہ علی وآلہ او بھائی اسی اختلاف نہیں کر دے ہلو جی اتبابی من دینی من دینی اہم نہیں من دے تیرے کہنے لگے اسی نہیں من دے حضرت علی اللہ دیکھوں سے بھی نکل گئے ساڑا ایمان ہی مکمل نہیں ہے ساڑا ایمان ہی تم مضبوط ہے جب اسی صحابہ اکرام دا سا ایمان کما حق ہو جب تک احترام نہیں کرن گے ساڑا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے تینوں کسے نے غلط فہمی پا دیتا کسے نے غلط مقاربت اتنے مبتلا کر دیتا لوگ جی یہ تھے علی دے بچیاں نو نہیں من دے علی دے بچیاں نو نہیں من دے اور من دے دے پہی تسی نہیں ہوں اللہ کے رسول کی صرف ایک بیٹی تھی بسیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ بسی کوئی بیٹی سی چار بیٹیاں کوئی نسان پناہ بھر بھائی نبی پاک دیئے چار بیٹیاں سان بولو کہ نیئے بیٹیاں سان چار بیٹیاں سان حسی مننے یا نبی دیئے چار بیٹیاں مننے حضرت علی دے تین بیٹے مننے محسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو ابحیسی ماننیا حضرت علی نو ماننیا انہ دی وجہت نو ماننیا جہو جلال نو ماننیا انہ دی وجود نو ماننیا انہ دی کرامتہ نو ماننیا انہ دی عبادات نو ماننیا انہ دا شوق زوق ماننیا خیبر دا فاتح ماننیا پیغمبر دا ویر ماننیا پیغمبر دا نائب امیر ماننیا پیغمبر علیہ السلام دا خون ماننیا پیغمبر دا خاندان مننیا پیغمبر دا دماد مننیا حسنین کریمین دا باپ مننیا اوہ کیڑی شہ منوانی ہے اوہ منواہ کیڑی شہ منوانی ہے اسی مننواہ تے تیارا کیڑی شہ منوانی ہے لیکن میرے محترم بھائیو جدو اللہ دی توحیدی گاہ لائے گی پھر انشاءاللہ اللہ دا کوئی شریک بنائے تے اسی اے نپاک سازش انشاءاللہ چلن دیاں گے اچھی بولا چلن دیاں گے میں پہلی گل کر چکے ہوا کہ سانو اللہ دی توحیدی معاملے جو غیرت مند رہنا چاہید ہے اسی انشاءاللہ غیرت مند کہو انشاءاللہ ہاتھ چوکے کہو انشاءاللہ اسی غیرت مند اللہ دی قسم ایسی تختہ دار تے لٹک سکنے ساڑیچ کروڑا ہے آپ نے ساڑیچ گناہ نے مگر اللہ دی کوئی شریک بناواؤں گے اللہ دی کوئی شریک نہیں کبھارا کرانے لہو جی اے مندینی اہل بیعتن اے اہل بیعتن کنہ دے پیار ہسی اندر دے علی نال بھی پیار کرنے علی دے بچیا نال بھی پیار کرنے آنگے ہم جو جو صدیقی صاحب دے بڑا پیارا تو انہوں کلام سنانگے انشاءاللہ آنگے میں صدیقی صاحب نو کہاں گا صدیقی صاحب زین اندر یاد کر لوں گے حسنین کریمین تے گے کاری سمائل تیق صاحب دے خطاب تو پہلے انشاءاللہ شعر پڑھنے اور بڑے انشاءاللہ پہار نال پڑھنگے توجہ کرنا میں بھی محبت نال کہہ دیاں گا چین دین دائے قرار دین دائے نام حسین دا سین اٹھار دین دائے سین اٹھار دین دائے نام حسین دا سین اٹھار دین دائے نام حسین دا سین اٹھار دین دائے ساڑا عقیدہ تے یقینے ساڑا عقیدہ تے یقینے چنگا لگ داؤ دے نانے د دینے چنگا لگ داؤ دے نانے د دینے جگر مو مل توجہ جگر مو مل دا سین اٹھار دین دائے نام حسین دا سین اٹھار دین دائے تُس ہی سبحان اللہ کہے کہ میرا سین اٹھار دین آئے تُس ہی میرا سین اٹھار دین دائے کون سبحان اللہ ہے پھر کون سبحان اللہ ہے اور اگلا بڑا پیارا جملہ ہے اونکو نانا مڈیاں تے چین دائے اونکو نانا اونکو سمجھ دیو توجہ کرنا انشاءاللہ اللہ جاندہ میں نے اٹھا لے یا دیکھو نہیں برنا اٹھا لے بھی سنا دیندہ اے اونکو نانا موڈی آتے چیندہ اونکو نانا موڈی آتے چیندہ سو رب دیبوں بوسے دیندہ زبان چسا کے بھجا پیاس دیندہ نام حسین دار سینہ ٹھار دیندہ نام حسین دار سینہ ٹھار دیندہ چیندہ میرا کی دا چیندہ میرا کی دا چیندہ میرا نظریہ چیندہ اہل حدیث دا کی دا چیندہ دیندہ قرار دیندہ نام حسین دار سینہ ٹھار دیندہ اہل کائنات لوگو توجہ کرنا آخری گل میرا سلام سات رسہ سریت گانڈے اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ فرمان دینے رضی اللہ رضی اللہ عنہم ورزوان جڑی آیت پڑیئے نا جڑی آیت پڑیئے اندہ اندر سہابہ اکرام دے دو انام اللہ نے بیان فرمائے بولو گتنے انام آرے بجلے بولو گتنے انام دو انام اللہ نے بیان فرمائیں گے پہلا انام کیا آئیں گے صحابہ دیوزمن سنیئے گے صحابہ دیوزمن سنیئے گے فرمائے رضی اللہ عنہم کہ صحابہ ایسے نے انہ ساریت میرا اللہ راضی انہ ساریت اللہ راضی تی اگلائی نام کیے گے فرمائے ورزوان صحابہ ایسے نے وہ اپنے اللہ تیرازی نے جانت قربان کیتی آنگ نعرہ لگایا اللہ سی تیرے تیرازی آنگ فجرتہ کیتی آنگ نعرہ لگایا اللہ سی تیرے تیرازی آنگ میدانِ بدر اندر گئے گے نعرہ لگایا اللہ سی تیرے تیرازی آنگے جنگ اہد اندر گئے 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 نعرہ لگایا اللہ سی تیرے تیرازی آنگے تختہ دہارتیں لٹ گئے 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 اللہ سی تیرے تیرازی آنگے حب شیدہ بلال مکہ دین در ماران کھاری آئیں گے اللہ اکبر کبیر آنگے نعرہ لگایا اللہ سی تیرے تیرازی آنگے آل یاسر کٹ گئے گئے اللہ سی تیرے تیرازی آنگے حضرت سمیان رضی اللہ تعالیٰ انہان دو لخد ہو گئی آن نعرہ لگایا اللہ سی تیرے تیرازی آن ہو کائناد لوگوں ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو مگد اندر شولی تے لٹ گئے ہیں نعرہ لگایا اللہ سی تیرے تیرازی آن ہو کائناد لوگوں ہیں جنہ نبید سترکاری ہیں شہید کیتے گئے ہیں شہادت موقع تے کہہ رہنے اللہ ہسی تیرے تیرازی آن ہو کائناد لوگوں ہیں ہر موقع تے صحابہ نے کہا اللہ سی تیرے تیرازی آنگا اللہ حالات جیسے کیسے ہیں اسی تیرے تیرازی آنگا آزم ایشہ آئیا اللہ سی تیرے تیرازی آنگا ظلم دے پہاڑ ٹوٹے ہیں اللہ سی تیرے تیرازی آنگا سردیاں جا سفر کیتا اللہ سی تیرے تیرازی آنگا نماز آن پڑھیا اللہ سی تیرے تیرازی آنگا قدم قدم تے فغمبر دی فرما پر تاری کی تھی لعرہ لگایا اللہ سی تیرے تیرازی آنگا او کہنا دے لوگو ایک کونے اے نبی دے یارنے گا اے دیکھو نا ساڑے والے تھوڑی جی پریشانی آ جائیں گا اسی اللہ دے گلے کرنے آن تھوڑی جی تنگی آ جائیں گا اسی اللہ نلشکوا کرنے آنگا اے کئی نوجوانے گا اے ملتان ہاسپیٹل نشتر دیگا لے گا اللہ جاندہ ایک بی بی نو ہے اللہ نے دو پتر دیتے دو پتر بولو دو پتر دینوالا کونے بولو کونے دیتے دو دے دے نہ دیتے ایک بھی نہ دے دینتے آئے تینڈیا دے اندر ایک کو بی بی نواللہ پانچ کٹھے بھی عطا کا عمر زیرابدی ہے نا اللہ جن نے چاہے عطا کر دیں گا ایک بی بی نواللہ نے دو پتر دیتے ایک مر گئے ایک زندہ پتہ کی کہن دی ہے کہن دی اللہ پورے نشتہ اندہ تنو میرا ہی پتر لب آئے کہو استغفراللہ اگل ٹھیک ہے کاری آئیہ صاحب اگل ٹھیک ہے نہ شکری ہے نا کہن دا اللہ تنو میرا ہی پتر لب آئے اوہ کم لیے اگر دے سکدائے تے بولو لیوی اوہ جیڑا مالک جو چیز دین تے قادرے اوہ مالک لین تے بھی قادرے اجڑا اللہ دے سکدائے جدو اللہ دیندہ پوچھدہ کوئی نیتے جدو لیندہ پھر بھی پوچھدہ میرے موترم بائیوں شکری نہ کریا کروں گا اللہ دا گلہ نہ کریا کروں گا نوتر بائیوں اللہ دا قرآن کہہ رہے وارہ زوان صحابہ اکرام دیو جمعاتیں نبی دے یاران دیو جمعاتیں ہر موقع دی کوئی نعرہ لگ اللہ سی تیرے تیرازی آگا اور شائر نکلم اٹھایا گا بڑے پیارے تخیلات دا اظہار کیتا گا صحابہ فرمان دینے سو زانوار آخری گلے آخری گلے توجہ فرماؤ توجہ کرو گا مولانا فرمان دینے سو زانوار اسی ہاں رازی نوجوان دعا کرے اگر اساڑے دلان جو یہ دعا نکلے اللہ سی تیرے تیرازی آگا اللہ سی تیرے تیرازی آگا اللہ جیسے کیسے حالات تیرے تیرازی آگا صحابہ اکرام دا کی دا نوٹ کر صحابہ فرمان دینے سو زانوار آخری گلے آخری گلے تیرے کریے شکری ربانا ساٹھی بندے محمد آیا تیرے جڑا سرور دوان جہانا تے بڑی پیاری بات توجہ کرنا ہے کہ دنیا دی دولت ہے مکدی مکدی دنیا دی دولت ہے مکدی مکدی تے آخر نو مک جانی ساٹھی دولت ہے پاک محمد تے جیڑی رب دے نال ملا سی اور بڑا پیارا جملہ توجہ کرنا ہے صحابہ کی فرمان دینے لوگ گھرانو لے کر جام لوگ گھرانو لے کر جام اٹھ بکریاں دے گائی اسی کرانو لے کر جائے حوز کو سردا سائی تھا ہی تھی اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشدہو علا الكفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدیں ابتغونا فضلا من اللہ ورزوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود زالی کا مسلہم فی التورات و مسلہم فی الانجیل کذرعن اخرج شتعہو فا اخرجہو شتعہو حق این آدھ لوگوں اے تھی رب تا قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ فرما دینے فا اخرجہ شتعہو فرمایا حق این آدھ لوگوں اے نبید صحابہ صحابہ نے جن نادیاں نشانیاں اللہ نے تورات اندر بیان کی تیاں جن نادیاں پیشانیاں تیں گے اللہ دی توہیدیں سار نظر آرینے گے نادیاں پیشانیاں تیں گے نمازان پڑ پڑ کے گے سجدے لمبے کر کر کے گے تحجدہ پڑ پڑ کے گے رکوع کر کر کے گے اے نادیاں پیشانیاں رابطی زمین تے اتنی دیر پہ یارندیاں اللہ فرما دینے سیما سیما فیم ہو کائنا دے لوگوں اے کون نبید یارنے نبید یارنے وفادارنے پھر تاخر دے اندر کیوں نہ محبت ہے اظہار کر آنے صدق جام قربان جام کرنوالا بڑی پیاری گل کر دائیں فرما دینے اللہ شوق سے نام صحابہ کا اللہ شوق سے نام صحابہ کا یارو کرو چرچا عام صحابہ کا کرو چرچا عام صحابہ کا گر تل بہت ان کو جنت کی لوپ اللہ تھام صحابہ کا غیب اللہ تھام صحابہ کا فا ان آمن بمشلیمہ آمن تم بھی فا قد دہت دو فا قد دہت دو میرے محترم بھائیو صحابہ اکرام پوری کائنات اندر اللہ دے نبیان تو بعد نفیس ترین جماعت اگر ہے تو نبی دے یاراندی جماعت ہے نبی دے وفا داراندی جماعت ہے نبی دے دل داراندی جماعت ہے میرے محترم بھائیو اللہ نے میرے تیرے واسطے کی حکم دیتا فرمائے فرمائے فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنتُم اور فرمائے چیچا وطنی دے مسلمانوں میرے بزرگو اے نوجوانوں اپنا ایمان انج نہ بنائے کرو جو میں کسے مولوی دا نہیں نہیں اپنا ایمان انج بناؤ جو میں نبی دے یاراندہ نبی دے صحابہ دا ہے نبی دے دلداراندہ نبی دے جماعت دا ہے ایسا نظریہ ایسا عقیدہ ایسی سوچ ایسا مائنڈ ایسا کام کرو جو نبی دے یار انشاءاللہ آپ نبی دے یاراندہ بن جائی تھی اللہ بیڑا پار کر دے گا کہ میں اللہ کو دعا کرنا ہا اللہ تعالی صحیح مانے اے دندر سانو نبی دے یاراندہ یار بنا دے انہ دے اللہ وفادار بنا دے اے نبی دے یار نبی دے وفادار نبی دے یاراندہ اسی وفاداران نبی دے یار نبی دے غلام سانے اسی انشاءاللہ نبی دے غلامہ دے غلامہ اللہ کل دعا ہے اللہ سیمانے اے دندر اللہ عمل دی توفیق اتاب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربیل